بسم اللہ الرحمن الرحیم آف میٹر اس کالڈ سبسٹانس اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ سبسٹانس سیم ٹائپ آف ایٹم سے بنا ہوتا ہے اس کو ہم پیور فارم آف میٹر بھی کہتے ہیں اب سبسٹانس ہمیشہ ہمارے ساتھ تین چیزوں کا بنا ہوتا ہے یا تو سبسٹانس ہمارے ساتھ ایٹم کا بنا ہوتا ہے یا تو سبسٹانس ہمارے ساتھ ملیکیول کا بنا ہوتا ہے یا تو سبسٹانس ہمارے ساتھ فارمولا یونٹ کا بنا ہوتا ہے تو اب ایٹم کہا پر موجود ہ ہوتے ہیں اگر ہم ایلیمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ایلیمنٹ ہمارے پاس کیا ہے ایک سبسٹانس ہے ایلیمنٹ ہمارے پاس ایک سبسٹانس ہے اور وہ ایٹم کا بنا ہوا ہے اسی طرح اگر ہم لے لے ون گلاس آف آٹر تو یہ بھی ہمارے ساتھ ایک سبسٹانس ہے جو کہ ملیکیول سے بنا ہوتا ہے اسی طرح اگر ہم پلیٹ میں ہمارے پاس سوڈیم پلورائیڈ ہے تو یہ بھی ہمارے پاس ایک سبسٹانس ہے جو کہ بنا ہوا ہے فارمولا یونٹ سے اب یہ تینوں چیزیں ہمارے پاس سبسٹانس ہے یا تو ایٹم کا بنا ہوتا ہے سبسٹانس یا مالیکول کا یا پھر فارمولا یونٹ کا اب سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ فار اگر ہم کاربن کا الیمنٹ لے لے تو کاربن کے الیمنٹ میں ہمارے پاس کتنے نمبر آف ایٹم موجود ہے یہ ہمارے پاس ایک پویسٹن ہے اسی طرح اگر ہم ایک پلیٹ میں سوڈیوم کلورائیڈ لے لے تو سوڈیوم کلورائیڈ کے کتنے فارمولا یونٹ میں موجود ہے تو یہ بھی ہمارے پاس ایک پویسٹن ہے اسی طرح اگر ہم ون گلاس آف اوٹر لے لے تو اس میں کتنے نمبر آف اوٹر کے مالیکول موجود ہے یہ بھی ہمارے پاس ایک پویسٹن ہے تو اس پرابلم کو سالف کرنے کے لیے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے امیڈو ایوے گارڈرو امیڈو امیڈو ایوے گارڈرو ایویگاڈرو ہمارے پاس ایک سائنس ٹیسٹا جس نے ہمیں یہ سہولت دیئے کہ اس نے ہمیں ایک نمبر دیا ہے اور وہ نمبر کیا ہے 6.023 x 10 x 23 یہ ہم کو ایمیٹ ایویگاڈرو ایک سائنس ٹیسٹا اس نے دیا ہے تو اس نمبر کو ہم ایویگاڈرو نمبر کہتے ہیں اس نمبر کو ہم ایویگاڈرو نمبر کہتے ہیں اب اگر ہم ایویگاڈرو نمبر کی ڈیفینیشن کی بات کریں تو اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں ایویگاڈرو نمبر is a collection of collection of 6.023 x 10 x 23 particles یہ ایویگاڈرو نمبر ہمارے پاس ایک collection ہے 6.023 x 10 x 23 particles particle ہمارے پاس ایٹم بھی ہو سکتے ہیں particle ہمارے پاس مالیکیول بھی ہو سکتے ہیں اور آئین بھی ہو سکتے ہیں اس کو ہم ایویگاڈرو نمبر کہتے ہیں اب concept clear ہے کہ ایویگاڈرو نمبر کیا ہوتا ہے تو اور ایویگاڈرو نمبر کو ہم represent کرتے ہیں by n a اسی طرح ہم ایک بڑا سا n لکھیں گے اور small k bit later میں یہاں پر a لکھیں گے تو اس کی representation ہم اس طرح کر سکتے ہیں ایویگاڈرو نمبر کی ایویگاڈرو نمبر کیا ہے 6.023 x 10 x 23 ایویگاڈرو نمبر اور کچھ بھی نہیں ہے it is basically a number یہ ایک نمبر ہے مول کیا ہوتا تھا مول ہمارے پاس equal ہوتا تھا اس نمبر کے اگر ہم کی substance کی بات کرتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ اگر ہم اتنے مارکل لے لیتے ہیں اتنے 6.023 x 10 x 23 تو یہ ہمارے پاس 1 مول بن جاتا ہے یعنی 1 مول equal to 6.023 x 10 x 23 اس کو ہم پھر مول کہتے تھے لیکن ایویگاڈرو نمبر کیا ہے ایویگاڈرو نمبر is just a number یہ ہمارے پاس صرف اور صرف ایک نمبر ہے اس کو ہم ایویگاڈرو نمبر کہتے ہیں اور اس کو پروپوز ایمیڈو ایویگاڈرو نے کیا تھا for the first time اور اس کو ہم ایویگاڈرو نمبر کہتے ہیں اب ہم آتے ہیں ایگزامپل کی طرف کہ اصل میں ہوتا یہ کیا ہے ایگزامپل سے ہم اس کو سمجھتے ہیں تو اگر ہم 1 گرام آف ہائیڈروجن 1 گرام آف ہائیڈروجن لے لیتے ہیں اس کو ہم مول کہتے ہیں 1 گرام آف ہائیڈروجن اس کو ہم مول کہتے ہیں is equal to یہاں پر ہم نے لکیا بھی ہے کہ 1 مول 1 گرام آف ہائیڈروجن equal to 1 مول is equal to 6.023 means کہ اگر ہم 1 گرام آف ہائیڈروجن لے لے تو یہ ہمارے پاس equal ہوتا ہے 1 مول کے اور 1 مول کے اندر ہمارے پاس کتنے ایٹمز ہوتے ہیں کتنے پارٹیکلز ہوتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں 6.023 multiply by 10 which is about 23 ہائیڈروجن ایٹم 1 مول کے اندر 6.023 multiply by 10 which is about 23 ہائیڈروجن ایٹم موجود ہوتے ہیں اسی طرح اگر ہم 12 گرام آف کاربن لے لے 12 گرام آف کاربن تو یہ بھی ہمارے پاس 1 مول کے equal ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکرس کر چکے ہیں کہ 1 گرام آف ہائیڈروجن بھی ہمارے پاس 1 مول کے equal ہوتا ہے 12 گرام آف کاربن بھی ہمارے پاس 1 مول کے equal ہوتا ہے تو اگر ہم 12 گرام آف کاربن لے لے تو یہ بھی ہمارے پاس 1 مول بن جاتا ہے اب کیسے اور ون مول کے اندر کتنے ایٹم موجود ہوتے ہیں 6.022 یا 6.023 ملٹیپلائے بائی 10.023 کاربن ایٹم اس کے اندر موجود ہوتے ہیں اس طرح اگر ہم وارٹر مالیکیول کو لے لیتے ہیں 18 گرام آف وارٹر یہ اس کا ایٹامک ماس ہے یہ کیا ہے یہ اس کا ایٹامک ماس ہے 18 گرام آف وارٹر مالیکیول is equal to 1 مول is equal to اور 1 مول برابر ہوتا ہے 6.023 ملٹیپلائے بائی 10.023 وارٹر مالیکیول کے اس طرح ہمارے پاس سوڈیم کلورائیڈ ہے 58.5 گرام یہ اس کا ایٹامک ماس ہے اور یہ equal ہوتا ہے 1 مول کے اور اس میں اتنے فارمولہ یونٹ موجود ہوتے ہیں 6.023 ملٹیپلائے بائی 10 رس دو پاور 23 تو یہ ہمارے ساتھ کچھ اگزامپل ہے ایوگارٹو نمبر کے کہ ایوگارٹو نمبر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایوگارٹو نمبر is basically just a number یہ ہمارے پاس صرف اور صرف ایک نمبر ہے اور 1 مول کے اندر 6.023 ملٹیپلائے بائی 10 رس دو پاور 23 پاٹیکل موجود ہوتے ہیں اب اس سارے ڈسکشن سے ہمارے ساتھ ایوگارٹو نمبر کی ایک اور ڈیفیلیشن بھی سامنے آ جاتی ہے اور وہ کیا ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ لیں ہمارے پاس اس میں آتے ہیں سوڈیوم کلورائیڈ میں the number of atoms ions are molecule molecule ہمارے پاس water میں آتے ہیں present in present in one mole of a substance is called ایوگارٹو نمبر کیجی بھی substance کے one mole کے اندر one mole کے اندر جتنے آپ کے پاس ایٹم ہوتے ہیں جتنے آپ کے پاس molecule ہوتے ہیں جتنے آپ کے پاس آئینز ہوتے ہیں اس کو ہم ایوگارٹو نمبر کہتے ہیں سیمپل یہ ایک اور ڈیفیلیشن ہے ہمارے پاس ایوگارٹو نمبر کی تو اس کو ہم اس طرح بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں اب number of moles ایوگارٹو نمبر کو ہم represent کرتے ہیں number of moles number of moles number of moles 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 کو ہم represent کرتے ہیں n سے is equal to number of particle number of particle particle آپ کے پاس کون کون سے ہو سکتے ہیں particle divide by ایوگارٹو نمبر six point zero two three multiply by ten is about twenty three particle ایوگارٹو نمبر کو ہم mathematical اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ number of mole is equal to number of particle divide by six point zero two three multiply by ten is about twenty three اگر آپ نے number of particle کو find کرنا ہوتا ہے تو یہ division میں ہے تو یہ multiplication میں یہاں پر چلا جائے گا اور آپ اس کو آسانی کے ساتھ find کر سکتے ہیں اسی طرح مول کو ہم لکھ سکتے ہیں number of moles number of moles number of moles mass in gram mass in gram divide by molar molar mass یہ ہمارے پاس مول کا فارمولہ ہے یہ ایوگارٹو نمبر کا فارمولہ ہے اور یہ ہمارے پاس مول کا فارمولہ ہے اب ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے کہ number of mole is equal to number of particle divide by ایوگارٹو نمبر تو اس فارمولے سے ایوگارٹو نمبر کا use کا پر ہوتا ہے تو اس سے ہم number of mole بھی find کر سکتے ہیں number of particle بھی find کر سکتے ہیں تو ایوگارٹو نمبر کا use ہم کا مصنی میں کا پر کرتے ہیں کہ اس سے ہم number of mole بھی find کر سکتے ہیں so this is all about ایوگارٹو نمبر okay thanks